آپ نے کپ کا چوتھا حصہ چینے کی ڈال لے لینی ہے اس کو پہلے اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے صاف کرنے کے بعد ایک بول میں ڈالنا ہے اور اس کو پہلے دو سے تین پانی دھونا ہے ادھر میں نے چینے کی ڈال کو تین سے چار پانی دھو لیا ہے اور دھونے کے بعد میں پانی کو ایڈ کرنا ہے ڈیٹھ کپ پانی کا میں اس کے بیچ میں ایڈ کر لوں گی ادھر میں نے چینے کی ڈال کو پہلے سے بگو کے رکھا ہوا ہے اور آپ نے ایک بلینڈر لینا ہے اور جو چنے کی ڈال ہے بلینڈر میں ڈال کے اس کو بلینڈ کر لینا ہے بہت ہی زیادہ بلینڈ کر لیا ہے یا تو بہت ہی باریک سٹرینر کے ساتھ یا پھر آپ کوئی بھی باریک سے کپڑے کے ساتھ اس کو سٹرین کر لیں تاکہ اچھا سا افیکٹیف پانی ہمیں اس کا مل جائے ہم نے الچی یعنی کہ فلیک سیڈ لینا ہے اور اس کو گرائنڈ کر کے اس کا پورڈر بنا لینا ہے اور ساتھ میں آلمنڈ آئل بھی لینا ہے آلمنڈ آئل لیلیں یا پھر آپ کوکونٹ آئل لیلیں وان انڈ ہاف اگر ہمارا پورڈر تھوڑا سا کم پڑ جاتا ہے تو ہم اس کے بیچ میں اور بھی ڈال سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا میں وائل دوں گی تو یہ سارا جیل کی شکل میں آ جائے گا آلمنڈ آئل یا پھر کوکونٹ آئل جو ہے آپ نے ڈالنا ہے وان ٹیبر سمسکر میں ڈال گیا ہے اب اس کو میں اچھے طرقے سے بوائل دوں گی تاکہ یہ سارا مٹیریل تھک ہو جائے اور سارا جو فلیک سیڈ کا اثر ہے اس کے بیچ میں آ جائے اور یہ ایک جیل کی شکل میں آ جائے یہ ہمارا مٹیریل جو ہے تھک ہو چکا ہے اب میں فلیم کو آف کر دوں گی اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر دوں گی تو آپ نے سیمپل اس کو لینا ہے اور اپنے فیس ہینڈ یا جدھر بھی آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اس کو اپلائی کر لیں سیمپل اور اپلائی کرنے کے بعد آپ نے پانچ سے دس منٹ آرام کے ساتھ لیڑ جانا ہے اپنے فیس کو ریلیکس کر لینا ہے اور اس کو ہلکا ہلکا ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے جیسے ہی یہ ڈرائی ہوگا ڈرائی ہونے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ کو اور مو کو دھو لینا ہے تو یہ طریقہ ہے جھریوں کو ختم کرنے کا لیکن اگر ہم نے جیل سے فیس کو پالش کرنا ہے تو آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ نے اس کو بنا کے فریج میں رکھنی نہ ہے اور جیسے جیسے آپ کو ضرورت پڑنی ہے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے فیس پالش بنانے کے لیے مجھے سب سے پہلے چاہیے ایلویرا جیل وان ٹیبل سپونڈ ایلویرا جیل کو ایڈ کرنا ہے پور ویٹامین ای کے کیپسلز ایڈ کرنے ہیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے وان ٹیبل سپونڈ جیل میں ہم نے وان ٹیبل سپونڈ چنے کی دال کی جیل ہے اس کو مکس کرنا ہے لگانے کا طریقہ کیا ہے اگر تو آپ نے اپنی سکین کو پالش کرنا ہے تو آپ نے اس کو لینا ہے اور اپنے ہاتھ کے اوپر یا مو کے اوپر اس کو مساد کرنا ہے اس طریقے سے آپ کی جو سکین ہے وہ پالش ہوگی ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساد کرنے کے بعد آپ نے اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے چھوڑنے کے بعد آپ نے نارمل پانی سے اپنا ہاتھ اور مو دو لینا ہے تو آپ دیکھی گا کہ آپ کی اس کی کتنی ہی حبصورت پالش ہوئی ہے